پارت اور آسٹریلیا کے قلعہ پہلے ونڈے مقابلے کو ٹیم انڈیا نے جیتا پانچ ویکیٹ سے آخری اوور میں ٹیم انڈیا کو جررت تھی یہاں پر بائیس رنوں کی پھر آیا پارتی ٹیم کی طرف سے کپتان کے ایل راہول کی بلے باجی کا تفان اور رچ دیا اتیاز نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے اتیاز رجا پہلے تو محمد سمی کی ساندار گیند باجی دیکھنے کو ملی اس کے بعد ریتو راج کا ایک وارڈ سومن گل اور اس کے ساتھ تھی کہ ایل راہول اور سوری کمار یادو نے اتیاز ایک بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام پر کرا اور یہاں پر اس ونڈے سیریج میں ساندار آگاج کرتے ہوئے ایک جیرو کی بڑت بنالی ہے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخرکار کی اس طرح سے پارتی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اتیاز رجا اور اس مقابلے کو اپنے نام پر کیا ہے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ چاننے کے لیے بن رہا ہے اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی ٹیم انڈے کی اسی ساندار جیت کے ساتھ خوش ہیں دوسروں آسٹریلیای ٹیم نے ونڈے سیریج کے پہلے مقابلے میں پارت کو جیت کے لیے دو سو ستنتر رنوں کا ٹارگیٹ دیا ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پچاس اوور میں دس ویکیٹ کے نقصان پر دو سو چھتر رن بنائے جہاں پر اوپنر ڈیویڈ وارنر جو کی باون رنوں کی ارد ستک کے پاری کے لیے جبکہ اس ٹیم کی طرف سے سٹیون سمیت نے اکتالیس رن بنائے تھے بارتی ٹیم کی طرف سے آج کے مقابلے میں محمد سمی نے پانچ ویکیٹ چٹکائے تو ہی پر جسپرید بومبرہ ربی چندر ناسوین اور رویندر جڑے جا کو بھی آج کے مقابلے میں ایک ایک ویکیٹ ملا جہاں پر اوسترلی آئی ٹیم کی ہم بات کرے تو یہاں پر 35.4 اوور میں ڈیت لیک کی بارش آگئی تھی جس کی وجہ سے کھیل کو روکنا پڑا علنگ کی تھوڑی دیر میں بارش رو گئی تھی اور دوبارہ چب میت شروع ہوا تو یہاں پر اوسترلی آئی ٹیم دمدار پوم میں میدان پر اُتری تھی لیکن پارتی ٹیم نے بھی ساندار پر پومیس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اتیاسی پر پومیس کیا اور آسٹریلی آئی ٹیم کو کلین سیپ کیا پاور پلے کی شروعات جو کی اوستر دیکھنے کو ملی تھی ٹوز ہار کر پہلے بیٹنگ کرنے اُتری تھی آسٹریلی آئی ٹیم نے شروعات تھی تو اوستر رہی تھی ٹیم نے شروعاتی دس اوور میں ایک وکیٹ پر باون رن بنائے پارتی ٹیم کو محمد سمی نے پہلے ہی اوور میں پہلی سپلتا دی لئی انہوں نے اوپنر میچیل مارس کو چار رنوں پر ہی آؤٹ کر دیا تھا اس ٹیم کی طرف سے ساندار پوم میں اُتری تھے میچیل مارس چار رن بنا کر پیولین لوٹے دوسرا وکیٹ جو کی جڑے جا کے نام پر گیا تھا ڈیویڈ وارنر باون رنوں کی ساندار پاری کھیل کر پیولین لوٹے اس کے بعد تیسرا وکیٹ سٹیون سمیت 41 رنوں پر پیولین لوٹے دے جہاں پر 22 اوور میں سمی نے ان کو بولٹ کیا تھا اس ٹیم کا چوتھا وکیٹ گیرا تھا مارسن لیبیوسن کے روپ میں جہاں پر 49 رنوں کی پاری کھیل کر ان کو یہاں پر کئیل راول کے ہاتھوں سے سٹم کرایا تھا آر اسوین نے جہاں پر 33 اوور میں ان کو بولٹ کیا پانچوہ وکیٹ کیمرون گرین کے روپ میں گیرا 40 اوور میں جہاں پر ان کو رن آؤٹ کیا تھا بومرا اور سوریا نے اس کے ساتھ کیمرون گرین 31 رنوں کی پاری کھیل گئے اس کے بعد چھٹا وکیٹ جو کی مارک سٹوینیس کے روپ میں گیرا انہوں نے 29 رن بنائے تھے 47 اوور کی چوتھی بول پر محمد سمی نے ان کو بولٹ کیا تھا اس کے بعد ساتھوہ وکیٹ جوس انگلیس کے روپ میں گیرا جہاں پر 45 رنوں کی ساندار پاری انہوں نے کھیلی تھی 48 اوور کی دوسری بول پر بومرا نے آئیر کے ہاتھوں ان کا کیج کروایا تھا اس کے بعد آٹھوہ وکیٹ میتھیو سوٹ کے روپ میں دو رنوں پر گیرا تھا جہاں پر 59 اوور کی دوسری بول پر سمی نے سوری کمار یادو کے ہاتھوں کیج کریا تھا اس کے بعد نوے اوور نوہ وکیٹ جو کی گیرا تھا یہاں پر سان اے بارٹ کے روپ میں جو کی دو رن بنا کر پیویلین لوٹے 59 اوور کی چوتھی بول پر سمی نے ان کو بولٹ گیا اور دسوہ وکیٹ ایڈم جمپا کے روپ میں گیرا چہاں پر 50 اوور کی آخری بول پر سوری کمار یادو نے تھوہ پر رویندر جڑے جا اور کے ایل راہول نے ان کو رن آؤٹ کر دیا اور اس طرح سے آسٹریلیای ٹیم نے آخری گین تک اپنے دس وکیٹ کھو دیا اور ٹیم انڈا کی طرف سے ساندار پوم میں اترے تھے محمد سمی نے کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے اس مقابلے میں ساندار وکیٹ چٹکائے لیکن ٹیم انڈا نے یہ وکیٹ آخری اوور میں چٹکائے تھے چہاں پر 177 رنوں کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈا کی ہم بات کرے تو بھارتی ٹیم کی طرف سے آج کے مقابلے میں پاری کی شروعات کرنے اترے تھے ریتو راج کا ایک وارڈ کے ساتھ سممن گل جہاں پر دونوں ہی کھلاڑیوں نے ٹیم کو پاور پلے میں کافی مجبوط شروعات دلائی ریتو راج کا ایک وارڈ کافی دمدار پوم میں میدان پر اترے تھے ماتر ستن تر گیندو پر انہوں نے اکیتر رن بنائے تھے اور اپنی اسپاری میں انہوں نے دس چوکے بھی لگائے تھے لیکن ان کو یہاں پر ال بی ڈبلیو کرا تھا ایڈم جہمپا نے اس کے بعد سممن گل کی ہم بات کرے تو گل بھی کافی بہترین پوم میں میدان پر اترے جہاں پر گل نے بھی آج کے مقابلے میں دمدار پریاں کھلی تھی لیکن ٹیم انڈا کا دوسرا ویکیٹ جو کی سر ریس ایر کے روپ میں گرا تھا ایر جو کی تین رن ہی آج کے مقابلے میں بنا سکے اور ان کو رن آؤٹ یہاں پر کیمرون گرین اور چوہس انگلیس نے کر دیا تو وہیں پر سر ریس ایر کے پیولین لوٹنے کے بعد سممن گل کا ساتھ دینے اترے تھے لوکیس راول دونوں کی لڑی یہاں پر بہترین پوم میں اترنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر لوکیس راول کا ساتھ سممن گل زیادہ لمبے سمیں تک نہیں دے سکے اور سممن گل کو بولٹ یہاں پر ایڈم جمپا نے کر دیا تو وہیں پر ترے سٹھ گیندو پر چومتر رنوں کی ساندار پاری کے لیے اور اس کے بعد ان کو پیولین کی رہا دیکھنی پڑی اس کے بعد لوکیس راول کا ساتھ دینے اترے اسان کی سن اسان کی سن بھی ساندار پوم میں میدان پر اترے چوکے کے ساتھ انہوں نے شروعات کری تھی لیکن چھبیس گیندو پر ماتر اٹھارہ ہی رن بنا سکے اور ان کا یہاں پر کیج پکڑ لیا تھا جوس انگلیس نے پیٹ کمیس نے ان کو بولٹ کیا اس کے بعد یہاں پر لوکیس راول کے ساتھ بلے باجی کرنے آئے تھے سوریہ کمار یادو دونوں کھلاڑیوں نے مل کر بہترین پارٹنرشیف کری اور اس مقابلے کو اتیاسک طریقے سے جتوانے کے لیے دونوں کھلاڑی ساندار پوم میں میدان پر اترے جب آخری تیس گیندو پر ٹیم انڈیا کو ماتر چوئیس رنوں کی جررت تھی سوریہ کمار یادو جہاں پر بیان لیس گیندو پر چالیس رن بنا چکے تھے اور یہاں پر انہوں نے اب تک پانچ چوکے بھی لگا دیئے تھے تو وہیں پر لوکیس راول بھی اپنے ارد ستھ کے قریب تھے چوپن گیندو پر چومالیس رنوں کی ساندار پاری ان لو نے بھی کھیل لی جہاں پر اپنی پاری میں یہ تین چوکے بھی لگا چکے اب آخری اوور میں ٹیم انڈیا کو ماتر چیس رنوں کی جررت تھی اور ٹیم انڈیا کی طرف سے ساندار پوم میں کھلاڑیوں نے اترتے ہوئے اس مقابلے کو اتیاسک طریقے سے جیتا حالانکہ یہاں پر آخری اوور میں سوری کمار یادو بھی اپنا ارد ستھ کے پورا کر چکے تھے لیکن اس کے بعد ان کو اپنا ویکیٹ کو نہ پڑا ان کو بولٹ یہاں پر سان ایبورٹ نے کر دیا انہوں نے بھی اپنا ارد ستھ کے اس مقابلے میں پورا کیا اس کے بعد لوکیس راول کا ساتھ دنے اترے تھے میدان پر رویندر جڑے جا چاہ پر جڑے جا نے بھی چھ گیندو پر تین رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں پر لوکیس راول نے بھی اس مقابلے میں اپنا ارد ستھ تک پورا کرتے ہوئے اٹھاون رنوں کی ساندار پاری کھلی اور آخری دو گیندو پرینوں نے دو چوکے لگا کر مقابلے کو اتیاسک طریقے سے جیت لیا اور آسٹریلیای ٹیم کو پانچ وکیٹ سے ہرا کریں اس ونڈے سیریز کا ساندار آگاج کیا پارٹی ٹیم نے اس مقابلے کو ماتر اڈتالیس پوائنٹ چار اوور میٹ جیتا جہاں پر پانچ وکیٹ کے نقصان پر دو سو اکریاسی رن بنائے اور مقابلے میں اتیاسک شروعات کری تو دوستو کیا لگتا ہے آسٹریلیای ٹیم کو کیا ٹیم انڈا کلین سیف کر پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیا واہ دوستو